آغاز اس خبر کے ساتھ کے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا معاملہ آصف زرداری اور نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات ملتوی آصف زرداری کا نواز شریف سے ملاقات سے قبل پاتی رہنماؤ سے مشاورت کا بڑا فیصلہ نتائج کے مکمل ہونے تک پیپلز پارٹی کا پریپتے شو نہ کرنے کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا معاملہ آصف زرداری اور نواز شریف کی جاتی عمرہ ہونے والی ملاقات ملتوی آصف زرداری کا نواز شریف سے ملاقات سے قبل پارٹی رہنماؤ سے مشاورت کا فیصلہ نتائج کے مکمل ہونے تک پیپلز پارٹی کا اپنے پتے شو نہ کرنے کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اہم خبر سب کو گاہ کریں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی سے مطالق آصف زرداری اور دواز شریف کی جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات ملتوی ہو چکی ہے ایسے مطالق تفصیلہ جانے گے یاسین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین اگاہ کیجئے گا جی چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ابھی چند وینٹ قبر جو ہے ہاں سے لاہور سے سلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یوں جو آج پیپلز پارٹی اور نونلی کی قیادت میں ملاقات کے حوالے سے خبریں اور فواہیں چل رہی تھی وہ دم توڑ گئی ہیں کیونکہ آصف علی زرداری جو اسے بلاول ہاؤس میں تو موجود ہیں مگر وہ بھی کل صبح لاہور سے سلام آباد چلے جائیں گے پیپلز پارٹی کے ایک باوسوق ذرائع نے جو یہاں بلاول ہاؤس کے باہر آکر میڈیا پرسن کو بریف کیا یہ بتایا کہ جو اس ملاقات کے ملاقات سے شاید مسلم نونل کا جو میڈیا سیل ہے وہ اپنے بیٹ رپورٹرز کو مس گائیڈ کر رہا ہے ورنہ یہ جو ملاقات بتائی جاری ہے یہ تو آج شیڈول میں تھی ہی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی ملاقات ہے اندھا چار سے پانچ روز تک ہونے کا کوئی امکان ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سلامہ کراچی اور وہاں کوئٹا جانا ہے سندھ میں حکومت سازی کے لیے اور بلوچستان کی حکومت سازی کے لیے وہاں جانا ہے وہ چاند روز وہاں ٹھیک ہے یاسین ملک وہاں شفری آپ کا دوزرے جانے پاکستان مسلم نگ نون کا اہم اجلاس شہباز شریف نے مختلف جماعتوں سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں اگاہ کیا مسلم نگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے حکومت کا حدف عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانا ہوگا اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رزا حسن بتائیے اجلاس کا احوال بلکل مسلم نگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی زیرے صدارت مولا ٹون میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں مسلم نگ نون کے سینر رہنماس سائنٹر اسادار سردار ایاد صادق مریم مورنگ زیب اور ان کے ساتھ ملک احمد خان سائنٹر آزم نظیر تارر اتاولہ تارر اور خواجہ امران نظیر جو ہے وہ شریک تھے اجلاس میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملہ زیرہ غول لائے گئے اور شہباز شریف نے رانہ صلی اللہ اور دیگر مسلم نگ نون کے سینر رہنماوں کے حوالے سے بتایا کہ ان کو ٹاست دیا گیا ہے جبکہ ساکڈار اور سردار ایاد صادق نے بتایا کہ تین رہنماں ہیں جو ازاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے انہوں نے مسلم نگ نون میں بقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ بریسٹر عقیل ملک اینے ففٹی فور سے میاں خان بھٹی اینے ٹو ففٹی تری سے اور راجہ خورم نواز اینے فورٹی ایٹ سے مسلم نگ نون میں شمولیت کا بقاعدہ طور پر اعلان کر چکے ہیں باقی افراد جو انہوں نے ٹارگٹ میں رکھے ہیں جن سے جو کہ ازاد امیدوار ہیں جن کا پی ٹی آئی حمایت یافتہ نہیں ہے ان کو پاکستان مسلم نگ نون میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے اس موقع پر شباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عوام کی حمایت سے مسلم نگ نون جو ہے سب سے بری جماعت بن کر بری ہے یہ شباز شریف نے دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے حکومت کا حدف عوام کی مہگائی مسائل سے نجات دلارہ ہے جبکہ شباز شریف نے اینے بارہ کے سے محمد ادریس سے رابطہ کرنے کے کامات جاری کیے کہ ان افراد کو بھی جو مسلم نگ نون سے ناراض تھے جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دی لیکن وہ ازاد امیدوار کے طور پر جو ہے وہ میدان میں کامیاب ہوئے ان کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنے کے لیے بھرکور اقدامات کیے جائیں جس میں اگر دیکھا جائے تو خورم شہزاد 48 سے ان سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے موظم جو ہے موظم صاحب ان کو نیشن سبلی 88 اسی طرح نشید اکبر خان 92 حسن بہت شکریہ آپ کا عام انتخابات کے بعد سیاسی جو اور توڑ کا سلسلہ جاری ہے کنوینئر ایمکیم خالی مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق سلسلہ روانہ ایمکیم وفد کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات ہوگی عام انتخابات کے بعد سیاسی جو اور توڑ کا سلسلہ جاری ہے کنوینئر ایمکیم خالی مقبول صدیقی فاروق سلسلہ میں ملاقات ہوئی ہے عام انتخابات کے بعد سیاسی سرگرمیہ جاری ہیں محمد اشد اور وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقاتوں کا احوال بتائیں گے وقار آپ بتائیے گا ملاقات کا احوال وقار وقار سے مارا رابطہ نہیں ہو پا رہا محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہے محمد محمد اشد بتائیے گا اس تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا اس ملاقات کا احوال بتائیے گا آج دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی ملاقات جو تھی وہ تو ملتوی ہو گئی البتہ ایمکیم اور مسلم لیگ نون کے درمیان ملاقات جو ہے وہ شیڈیول ہو گئی ہے گزشتہ روز ہی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا ایمکیم کنوینیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے اور ان کو دعوت دی تھی کہ وہ جو ہے حکومت سازی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ پیٹھیں جس کے بعد آج جو ہے ایمکیم کا چار رکنی وف جس میں ایمکیم کے کنوینیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سینئر ڈیپٹی کنوینیر مصطفی کمال ڈاکٹر فاروق ستار اور گورنر سندھ جو ہے یہ چار رکنی وف جو ہے یہ لاہر روانہ ہوا ہے اور آج ہی ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف ان سے اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان سے باتچیت کی جائے گی ایمکیم بہنماوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ایمکیم کا وفت ہے وہ ان کی تمام تر جو بھی آفرز ہوں گی مسلم لیگ نون کی وہ ان سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے سنیں گے اس کے بعد وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا جس میں اس امام تر چیزیں ڈسکس کی جائیں گی اور جو بھی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا اس سے پھر مسلم لیگ نون کو آگا کیا جائے گا اس سے قبل بھی الیکشن سے قبل جو بھی ان کی پریس کانفرننسز ہوتی تھے محمد اشد بہت شکریہ آپ کا عام انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی پارٹیوں میں شمولی ہے تینے اٹھالی سے ازاد امیدوار راجہ خرم نواز کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان انہی چوان سے ازاد امیدوار بریسٹر اخیل ملک کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان انہی دوسو تریپنس سے آزاد امیدوار بیریسٹر نیا خان بکٹی کا مسلم لگنور میں شمولیت کا اعلان آم انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی پاتھیوں میں شمولیت این اے 48 سے آزاد امیدوار راجہ خورم نواز کا مسلم لگنور میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا جبکہ این اے 54 سے آزاد امیدوار بیریسٹر اکیل ملک کا مسلم لگنور میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ملک میں آم انتخابات قوم اسیمبلی کی دو سو پینسٹھ میں سے دو سو ستاون نشستوں کے نتائج آگئے ہیں پی ٹو اہمارتیابتہ آزاد امیددار تیرانویں نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ نون لیگ نے چہتر سیٹوں پر میدان مار لیا پیپس پارٹی نے پچ پنس سیٹیں جیت لیں ایمکی ایم نے سترہ نشستیں حاصل کی جے جی وائی اور پاکستان مسلم لیگ تین تین سیٹوں پر کامیاب رہی ہے ایسا مطالق تفصیلات بتائیں گے وقار سید وقار اگاہ کیجئے گا جی بالکل الیکشن کمیشن کو قومی سملی کے کل دو سو اٹھاون حلقوں کا جو ریزلٹ ہے وہ موصول ہو چکا ہے جس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ اکثریت میں ہے اور ان کی تعداد ایک سو دو ہے اسی کے ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے وہ چورتر عراقین کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ پاکستان پیپل پارٹی ترپن عراقین کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں امکیم پاکستان جو انہوں نے سترہ نشستیں حاصل کی ہیں اس کے علاوہ جو اگر بات کریں جو جی ایو ایف اے ہیں انہوں نے تین نشستیں حاصل کی ہیں مسلم لیگ کاف نے تین نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ آئی پی پی نے دو نشستیں حاصل کی جبکہ مسلم لیگ جو زیاہ ہے ان کے ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہے الیکشن کمیشن کو اس وقت قومی سملی کے کل جو ساتھ ہلکے ہیں اس کے نتائج آنا باقی ہیں تاہم وہ ساتھ ہلکوں میں جو اکثریت ہے وہ بلوچستان کے ہلکے ہیں جو دور دراز کے ہیں جس میں جو چاگی دالبدین کا جو اینے دو سو ساٹھ ہے اینے دو سو انسٹھ ہے اور اس کے علاوہ جو اینے دو سو باسٹھ کا ریزلٹ جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان کو جو ہے موصول نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نتائج جو ہے وہ نو فروری کی رات دو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمیں سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں لے کر جانا چاہیے میں اس اپوزیشن میں نہیں کہ کسی فیصلے کا اعلان کر سکوں حکومت سازی کے لیے ہماری ترجیح پاکستان کے عوام ہے بلاول بھٹو نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے تک تو میرے خیال میں پورا ریزلٹ بھی سامنے نہیں آئے ہیں ہمیں نہ پورا گنتی پتہ ہے اور نہ انڈیپینڈنس نے اپنے فیصلے سنائی ہیں کہ وہ نہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو بہت کب لز وقت ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کون حکومت کہاں بنا رہا ہے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ نہ بلوٹستان میں نہ پنجاب میں نہ وفاق میں پاکستان پیپلس پارٹی کے بغیر حکومت بنتا ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی نے اس الیکشن میں ایک منشور اور ایک سوچ کے مطابق کے الیکشن لگا ایک نیا سوچ کے مطابق کے الیکشن ایک الیکشن لگا میں نے اپنے پاکستان کے عوام کو کہا کہ میں نفرت اور تقسین کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں میں پرانا سیاست نہیں کر سکتا اور میں اس ملک میں جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کو کم کرتے ہوئے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایکنومنک سٹیبلیٹی لے کر آئیں تو ابھی تک پاکستان پیپلس پارٹی کا کوئی افیشل کانورسیشن نہ نونلی کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کسی اور جماعت سے ہوا ہے ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ پہلے ہمارا پورا جو گنتی ہے وہ سامنے آ جائے پی ٹی آئی نے وفاق منجاب اور حیویر پخصونخاہ میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا بیریچر گوھر خان نے کہا کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق پی ٹی آئی کو قوم اسیمبلی کی ایک سو ستر نشستوں پر برطری حاصل ہے جس کے پاس پچاس سیٹیں بھی نہیں وہ وزریعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجئے خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریچرٹ جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے مجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاب کے پاسے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی علا عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی آواز کو ریسپیکٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیر نہیں ہوا ان کنسٹیچیونسی میں ان کے متعلقہ آروں کے دفتروں کے سامنے ہا کل ہم احتجاج کریں گے امیر جماعت اسلام میں اس راج الحق کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم نے طویل عرصے سے کراچی کو ایشیر غمال بنایا تھا تاریخ لوگوں کو یاد ہے کہ ایمکی ایم کی وجہ سے امن تباہ ہوا تھا وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کے علم میں خصوصی طور پرلانہ چاہتا ہوں پوری قوم کے علم میں کہ کراچی میں مقابلہ پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی کا تھا الیکشن کمیشن نے ایک چوتے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام ایم کی ایم ہے اور ایک لحاظ سے پوری قوم کو یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم کراچی پھر قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے سے کراچی کو ارغمال بنایا تھا جن کے ہسٹری اب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ایم کی ایم کی وجہ سے کراچی میں امن تباہ ہوا کراچی میں نفرت میں اضافہ ہوا کراچی کے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گئے اور کراچی میں عام نوجوانوں کی معاشی تباہی ہو گئی بہت سارے حلقیں ایسے ہیں جن کے نتائج اب تک نہیں آئے ہیں یہ ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے بیریسٹو علی زفر کی منڈیٹ دینے پر قوم کو مبارک بات کہا قوم نے اپنا کام کر دیا اب ہمارا کام ہے کیسے اس ووٹ کی حفاظت کریں ہمارے پاس ایک سو چون نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے جیتی ہوئی ہیں کچھ امیدواروں کے منڈیٹ کو رات کے اندھیرے میں چھینہ گیا قوم نے کرنا تھا اپنا کام کر دیا قوم نے اپنا ووٹنگ کر دی اب ہمارا کام ہے کہ اس ووٹ کی حفاظت کریں ہمارے پاس انفرمیشن ہے فارم فورٹی فائیوز ہیں تقریباً ہمارے پاس اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ہنڈرڈین فیفٹی فور سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ وہ جیتے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی مارجن سے اور ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان کے بیسز پہ یہ جو فارم فورٹی سیون کے ریزلٹس ہیں وہ ریورس ہوں گے انہوں نے بلایا تھا مجھے اور ان سے ملنے آیا عدالت سے میں نے اجازت لی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے اندر تک جانے دیا لیکن آخری منٹ پہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب نہیں مل سکتا آرمی شیف جنرل آسیم منیر کی عام انتخابات دوہزار چوبس کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات تفصیلات اس ریپورٹ میں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف جنرل سیداسی منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائدہی کے استعمال کے لیے آزدانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے آزم کا ثبوت ہے آرمی شیف کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیادت اور اہلکار بے تہاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل محفوظ بنانے کے لیے سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں آرمی شیف نے کہا کہ قومی میڈیا سیول سوسائٹی، سیول انتظامیہ اور عدلیہ کے عرقین کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشکہ کامیاب انقاد ممکن بنایا تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنو سیاست اور تقسیریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی انتخابات اور جمہوریت عوام کے خدمت کا ذریعہ ہیں انہوں نے زور دیا کہ قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بک شرابتے کی ضرورت ہے انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے منڈیٹ کا تائین کرنے کی مشک ہے آرمی شیف کا مزید کہنا تھا کہ جیسا کہ عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشتر کا اعتماد ظاہر کیا ہے اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں جب ہم اس قومی سنگے میل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے آرمی شیف نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ انتخابات سیاسی اور موشوی اس سے احکام لائیں اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتائیں کہ حالیہ الیکشن میں بڑے اپسیرس دیکھنے کو ملے ہیں کہیں پر سابق وزیراعظم تو کہیں پر سابق وزیراعلا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے خیبر پختنخواہ کے ایک درجن کے قریب سابق قومی اور صوبائی اسمبلے کے میمبران بھی اب آنے والے دوہزار انتیس کے الیکشن کا انتظار کریں گے حالیہ الیکشن میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے خیبر پختنخواہ میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف منصیرہ میں ہارے جیو آئے کے سربرا مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک بار پر ناکامی کا سامنا ہوا اس بار الیکشن میں خیبر پختنخواہ کے تین سابق وزیراعلا پر بھی قومی و صوبائی اسمبلی کے دروازے بند ہو گئے خیبر پختنخواہ کے وزیراعلا ہونے کے دعوے دار سابق وزیراعلا پرویس خٹک نہ صرف خود اپنی قومی و صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے بلکہ ان کے دو بیٹے ابراہیم اور اسماعیل خٹک اور داماد امران خٹک بھی ہار گئے حوامی نیشنل پارٹی کے سابق وزیراعلا امیر حیدر ہوتی انہیں بائیس مردان سے ہارے سابق وزیراعلا محمد خان بھی کامیاب نہ ہو سکے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی ناکام ہو گئے حوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان چار صدہ کا نشست بچا نہ سکے پشاور اینے بتیس پر سابق وفاقی وزیر اور سینر سیاست دان غلام بلور کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بنو میں سابق ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی زاہد اکرم دورانی کامیاب نہ ہو سکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دو بیٹے اسجد اور اسد محمود کو بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا ہیں